موسیقی دے کو سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر اپنی مارننگ ریجیم فالو کر کے جو کہ لائٹ تھی ہے زہر کی نماز پڑھیں گے اور زہر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ آگے کا پلان کریں گے فائنل تو اس وقت جو ہے وہ ہو رہی ہے کلینزنگ فیس واش ہو گیا اور اب میں اپنا موسٹر آئیزر لگا رہی ہوں کلینک کا 72 آورز جیل موسٹر آئیزر میں یوز کرتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے میرا مو آئیلی بھی نہیں ہوتا اور اس سے میری ایکنی جو ہے اس کو بھی ڈسٹربنس نہیں ہوتی although یہ کچھ بھی یوز کرنے سے جا تو رہی نہیں ہے مگر پھر بھی میں نے اچھے سے اپلائے کر لیا ہے موسٹر آئیزر کیونکہ صبح کے وقت اگر آپ یہ کام کر لیں تو اس کے بعد آپ کا پورا دن آسانی سے بڑے اچھے سے گزر جاتا ہے اور جی time to use some sun block کیونکہ ابھی جانا ہے باہر تو اس لئے آج ہم sun block بھی اپلائے کریں اور sun block اپلائے کریں اس لئے کوئی tension نہیں ہوگی بیسے بھی کہتے ہیں جی کہ جب آپ sun light میں باہر جاتے ہیں تو چاہے دھوپ نظر آری ہو visible یا نہیں لیکن آپ نے sun block ضرور لگانا ہے تو میں نے اس لئے کافی اچھی قوانٹی میں sun block لے لیا ہے اور میں اس کو اچھے سے اپنے سارے face اور neck پر spread کروں گی اور اس کے بعد میں باہر جانے کے لئے ہو جاؤں گی full fledge ready کیونکہ دھوپ کا safeguard جو ہے وہ آ جائے گا تو یہ آپ اپنی shield جب اپلائے کر لیتے ہیں تو اس کے بعد بڑا آسان ہو جاتا ہے باہر جانا تو اس کو اچھے سے آپ نے اپنے face کے اوپر apply کرنا ہے لیکن اس کو جو ہے وہ moisturizer کی طرح skin میں absorb نہیں کراری میں بس اس کو میں اچھے سے اپنے پورے face کے اوپر spread کر رہی ہوں اور last میں میری favorite چیز labello یا نیویا cherry تو یہ جی میں ہو گئی ہوں fully ready اور بالشال میں نے کر لیے ہیں set اب time ہے بس ترہا جا کے کپشو پر change کرنے کا اور پھر ہم جائیں گے زہر کی نماز پڑھ کے باہر آج ہمارا ایک لمبا چوڑا پلان ہے جس کو ہم نے follow کرنا ہے تو بس ہم نکلیں گے ابھی اس کی لیے ہم نے آج سب سے پہلے سب کچھ کر لیا ہے اپنی skin کے اوپر sunblock apply کر لیا ہے تاکہ جب ہم باہر جائیں گے تو ہمیں کوئی problem نہیں ہوگا تو I'm almost ready بس چل کے اب change کرتے ہیں اور نکلتے ہیں تو جی نماز پڑھ لی ہے day time returns ہو گئے ہیں اور اس وقت جانی ہوں nearby market میں ایک چھوڑی سچیز لینی ہے اور زیاد کے آنے تک وہ شاپنگ سنٹر ہو جاتا ہے بان but the ease is it's on walking distance so I can go so right now I'm going چلے چلتے ہیں اور آپ بھی دکھاتی ہوگی کیا چل رہا ہے تو اس وقت میں آگی ہوں باہر weather is quite nice apparently only because دیکھنے میں کافی سنی ہے لیکن اصل میں ایسا کچھ نہیں ہے اصل میں جو ہے وہ اچھی خاصی ہوا چلتے ہیں anyways چلتے ہیں اور آج اس وقت کو انجوی کرتے ہیں چلے چار دنسے تو بہت سردی تھی انفاق آد بھی سہری میں جو میں نے تیمیریچر دیکھا تو it was one اور چھیک تھا گھر کے اندر تو اتنا فیل نہیں ہو رہا تھا لیکن یہ ہے کہ اب روڈ پر زب ریکارڈنگ ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو گاڑیوں کا شور سنائی دے گا تو گاڑیوں کا شور جو ہے وہ آپ برداشت کرے اور اسی طرح ہم برداشت کرتے کرتے ہم چلیں گے اور جا کے ہم لے کے آئیں گے کچھ چیزیں اور دسکور کریں گے آج زرہ walk کر کے کیسے جا سکتے ہیں چلیں گے بس اس رزیدنشل ایر میں سے میں نے سیتا سیتا ہی جانا ہے اور یہ سٹریٹ روڈ ہی جاتا ہے بچس ایرہا اس قائد گرین تو اس لئے لگتا ہے کہ بہت ہی آپ کسی دنس طرگا سے گزر رہے ہیں کسی جنگل سے گزر رہے ہیں بہت اس نار جنگل اچھلی سو وہ آر گئرے ہیں اینجوئی پانچ ملٹ ہو گئے ہیں ہمارا وقت کرتے ہیں لیکن ابھی تو رستا کبھی باقی ہے آدھا گھنٹہ لگا ہے مجھے تو ریچ مائی دزیار شاپ لیکن اب ہم کیوں کے پانچ گئی ہوں اس لئے اب میں کروں گی ریسٹ اور تھوڑا سا انجوئے اور اس کے بعد باقی کی شاپنے چھوڑی چیزیں کرنے کے چکرنا ایف کلیکتے ہی ایک باقی ہے اور اب یہ باقی ہے ہمیں گا رہے ہیں پاس تو کافی آز انجوئیمنٹ کر لی کافی شاپن کر لی چلتے ہیں پاس شاپن کر لی ہے ساری دن یہ ہے میرا آج کا ایڈوینچس یہ دیکھیں یہاں میرا باگ اور اب ہم چل رہے ہیں گھر اور ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ موسم تھوڑا بہتر ہو گیا so i hope کے واپسی پی جو ہے گرمی نہیں ہوگی otherwise مجھے زپر میں لگ رہی تھی گرمی so let's go home اور ہم چل کے کچھ دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اب تک ہم جائیں گے پھر اس کے بعد دوڑا سا ریسٹ کریں گے پھر اسر کے نماز پڑھیں گے and then we will make some iftari so let's go کیونکہ سنی تھا جب میں آرہی تھی تو بہت سارے لوگ سائکلنگ کر رہے تھے بچے بھی اور بڑے بھی so ابھی بھی ایک بندہ جو ہے وہ میرے آگیا کہ سائکل پہ جا رہا ہے i so wish مجھے بھی سائکل چلانی آتی ہے اگر مجھے سائکلنگ کرنی آتی تو پھر میں یہاں پہ ابھی سائکل پہ جا کے انجوئے کرتی ہے اپنی رائیٹ ہاں پہ تو گزر گیا ہے ماما سے باتیں کرتے کرتے اور اب باقی کا اور باقی کا ہاں پہ گزر گیا تھا جات کی کزن کے ساتھ باتیں کرتے کرتے تو اب میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ میں نے آج شاپنگ کیا ہے ٹھڑکا پہ آج ہوں کہ کیزا ہوں کہ میں نے کپس کوڑ ریا ہے coś vl کہ میں نے کہا ہے ایک ہوا ہے جو پہ آئیت ہے اسے کو دکھ کے لیے 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 باقی کپ بھائی جا رہی ہے اس کا بیچہ کیونکہ میں نے ابتداث کے لیے تو ایک اپنے جا رہی ہے آپ کو دکھ رہیا ہے میں نے آتی کٹین گوہر میں نے ملکو سے کٹین گوہر سے چلانی کیا تھا جو فرور خراب ہو گیا میں نے آج کٹین گوہر پہ دیکھا جا تو آج ہوں گارہ آہ یہ کیا ہے چخم پورٹوں کی کافی دن سے تلاشتی بارے کارکانا چوڑی نے کپڑا پouveہی دھیتا ہی تک آج میں نے کپڑا پیش دیگی انگلیش بیگفارس بنا را ہمارا کل اور ہم نے کچھ فرائی ہوگی ہے شوڑی کپڑس یہ نکانکی ہے میرے اس ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب رائد ناو پر ملیں گے تک تک کے لئے با بائی